اس ویڈیو میں ہم سور بقرہ کا خلاصہ سمجھ لیتے ہیں کہ سور بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنے احکامات نازل فرمائے ہیں ان کا لب لباب کیا ہے ان کا خلاصہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد اسامہ سرسری آسان قرآنی عربی کورس کا سلسلہ جاری ہے الحمدللہ سور فاتحہ ہم نے مکمل طور پر سمجھ لی سور بقرہ کا آغاز ہے اس ویڈیو میں ہم سور بقرہ کا خلاصہ سمجھ لیتے ہیں کہ سور بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنے احکامات نازل فرمائے ہیں ان کا لب لباب کیا ہے ان کا خلاصہ کیا ہے ویسے تو یاد رکھیں کہ قرآن کریم کی کسی بھی سورت کا اور کسی بھی پارے کا خلاصہ بیان کرنا ایک انتہائی ذمہ داری والا کام ہوتا ہے اور اس میں جامعیت کا اقرار کسی کے بس کی بات نہیں ہے تو ہم بس اس کو یہ نام دے دیتے ہیں کہ خلاصے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کچھ چیزیں ہم سمجھ جائیں تاکہ اس سورت کے ساتھ ہماری ایک ذہنی طور پر مناسبت قائم ہو جائے سور بقرہ قرآن کریم کی دوسری سورت ہے اور یہ سب سے طویل سورت ہے یہ سورت تقریباً ڈھائی پارے کے قریب ہے تیسرے پارے کے آدھے پارے سے پہلے یہ سورت مکمل ہوتی ہے اس سورت میں اولاً اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تین قسمیں بیان کی ہیں مسلمان کافر اور منافق مسلمان جو کھل کر اللہ تعالیٰ کی توحید اور حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور قیامت کا واضح طور پر اعلانیاں اقرار کرنے والے ہوتے ہیں اور کافر وہ ہوتا ہے جو ان میں سے کسی کا بھی واضح طور پر انکار کر دے اور منافق وہ ہوتا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کر کہتا ہے کہ میں تم میں سے ہوں اور کافروں کے پاس جا کے کہتا ہے کہ میں تم میں سے ہوں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ نہ ان میں سے ہوتا ہے نہ ان میں سے ہوتا ہے لا الہ الا ولا الہ الا تو اس سورت کے شروع میں ان تین قسم کے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے وہ انشاءاللہ ہم لفظ لفظ کو جب سمجھیں گے ایک ایک لفظ کر کے تو اس کو تفصیل سے سمجھیں گے آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بتایا ہے کہ آپ اپنی پیدائش میں غور کر لیں آپ کی ابتدا کیا ہے اس کے بعد چونکہ مدینہ منورہ کے آس پاس یہودی آباد تھے اور یہودیوں کے جو آباؤ اجداد تھے ان پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی نعمتیں تھی اور انہوں نے موقع موقع پر اس کی ناشکری کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کئی ساری ایسی نعمتوں کا ذکر کیا ہے جو یہودیوں کے آباؤ اجداد پر کی گئی تھی پھر چونکہ یہودی ہوں عیسائی ہوں یا کوئی اور ہوں تو وہ سب کے سب تقریباً ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے تھے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی بطور خاص ذکر کر کے بتا دیا کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام پکے توہیدی تھے اور آپ جو ہیں توہید کا انکار کرتے ہو اور ابراہیم علیہ السلام کا نام لیوہ کہتے ہو خود کو تو اس میں غور کرنے کی ان کو دعوت مل گئی اس کی زمن میں پھر ابراہیم علیہ السلام کی قدر تذکرہ ہوا تو قبلے کی بھی بات آگئی اور پھر قبلے خانہ کعبہ کی بات آگئی اس کی تعمیر کی بات آگئی اور یوں مسلمانوں کی قبلے پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں روشنی ڈالی دوسرے پارے کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی طرف روح سخن ہے کلام کا اور پھر مسلمانوں کی طرف جو اللہ تعالیٰ کے احکامات متوجہ ہوتے ہیں ان میں سے بہت سے احکامات کو بتفصیل اور کچھ کو اجمالاً بیان کیا ہے صورت کے آخر تک تو یہ سور بقرہ کا خلاصہ ہے انشاءاللہ پھر اگلے سبق میں ہم سور بقرہ کو بالکل شروع سے شروع کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے الفلام میم سے اور اس صورت کے اختتام تک ہمیں کیا کہا ہے یہ ایک مسلمان کیلئے سمجھنے والی بات ہوتی ہے جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ہم سب کے سب یہ آیتیں پڑھتے ہیں الفلام میم ذالک الکتاب الاری بفیر الدل المتقین اور جو حافظ نہیں ہیں وہ بھی بطور خاص پھر تراوی میں اس جملے کو اس آیت کو سنتے ہیں تو کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم جو ہے پورا سال قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے بن جائیں اور ہمیں پتہ بھی چل جائے کہ اریفلام میم ذالک الکتاب الاری بفیر کا مطلب کیا ہے ان میں سے کس لفظ کا کیا مطلب ہے اور دیکھیں یہ جو ہمارا کورس ہے آسان قرآنی عربی کورس اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کے ساتھ اولین مناسبت قائم کر لیں اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ ہم قرآن کریم کی گہرائی میں اتر چکے ہیں گہرائی میں اترنے کے لیے علم الصرف علم النحو علم المنطق علم البلاغت علم معانی علم بیان علم بدی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ سیکھنا پڑے گا جیسے جیسے سیکھتے جائیں گے ویسے ویسے آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ قرآن کریم کی جو صرف عربی ہے وہ کتنا گہرہ سمندر ہے اور اس میں سے کوئی بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا بس غوتہ زنی کرتے جائیں اور اپنے حصے کے موتی چنتے جائیں اس کے علاوہ ہمارا زندگی کا کوئی مقصد بھی نہیں ہے خالق حقیقی کے پیغام کو سمجھنا ہے اس پر عمل کرنا ہے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے انشاءاللہ اگلے سبق سے ہم الف لا میم کا آغاز کریں گے